الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بھائیو اور مسلمان آنے پاکستان آج حقیقت بات ہے کہ دل بہت رنجیدہ ہے اور افسردہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان جو کلمے کے نام پر وجود میں آیا جس کی ابتداء بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی لیکن دکھ اس وقت ہوا کہ جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کلمے کی ترویج کے لیے مہنتیں کی مشکتیں کی اور ان کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار مولانا تارک جمیل صاحب کا ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے دکھ اس وقت ہوا کہ جب اس اللہ کے بندے نے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے مبلغ اسلام ہے اور صرف ان کی دینی خدمات تبلیغی خدمات اسلامی خدمات صرف پاکستان کے اندر نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ دنیا کے سات بریازموں کے اندر یہ اللہ کا بندہ دین کا پیغام لے کر پہنچا دین کی تبلیغ لے کر پہنچا اور ایک ایسی کیٹیگری کو مسلمانوں کے اندر چونکہ اس وقت مختلف مقاتب فکر اور مختلف نظریات کے حاملین اور مختلف طبقات پیدا ہو چکے ہیں جو ایسا طبقہ کہ جو نہ مسجد میں آتے تھے نہ وہ ان کے تحفظات اور ان کے معاملات تھے وہ کسی دینی کام کے اندر دلجسپی نہیں لیتے تھے اور اس نے اس اللہ کے بندے نے بہت محنت کی مشکت کی اور ایک ایسے گھروں کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ پہنچائی بیوروکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر پوشیریاز کے اندر اور یورپ کے اندر امریکہ کے اندر جا کر بزنس کمیونٹی کے اندر جا کر سوشل سلسلے کے اندر جا کر انہوں نے بہت زیادہ اللہ کے دین کی خدمت کی اللہ قبول فرمائے ہو سکتا ہے مجھے بھی ان سے کچھ چھوٹا موٹا اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ انہوں نے چونکہ کرونا کا محول ہے پوری دنیا اللہ کے عذاب کے اندر گھری ہوئی ہے پاکستان غریب ملک ہے جس کی معیشت تباہ ہوئی ہے پہلے ہی تباہ کن تھی اور یہ جو وزیراعظم اس کو بنانے کے لئے کوشاں تھے حکومت اس کو بہتری کی طرف لانے کے لئے کوشاں تھی لیکن اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن کی کفیت کے اندر ہے ایک طرف کرونا کا عذاب ہے دوسری طرف جو اے نا وہ لوگوں کی غربت زبو حالی ہے تو انہوں نے اس پسے منظر کے اندر دعائیہ کلمات کے اندر یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے یہ گناہ ہیں یا اللہ ہمارے اندر جھوٹ بہت ہے ہمارے اندر فراد بہت ہے ہمارے اندر یہ یہ گناہ ہیں انہوں نے گناہوں کو لوکیٹ کیا اور ایک ایسا طبقہ ایسے طبقے کو انہوں نے بات بھی کر دی کہ جن کے چونکہ ایک عام بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ اس کا جھوٹ اس کے گھر کی چار دیواری تک رہتا ہے اس کا جھوٹ اس کے صرف خاندان تک رہتا ہے لیکن جب الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر سرائط کر جاتا ہے تو انہوں نے اس کنائے اور پنائے کے اندر یہ بات کہی کہ ہم اپنے میڈیا کی صلاح کریں اور میڈیا سے جھوٹ کو نکالیں اور حقیقت بات ہے کہ جن لوگوں کو ان کی اس دعا کی تکلیف ہوئی بڑے افسوس کی بات ہے دعا ہوتی وہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اپنی قوم کے گناہوں کا اقبال کریں کنفیس کریں جرم کا اطراف کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا کہ سید الاستغفار کے اندر کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا کنفیس کرتا ہوں اقبال کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں فغفر لی یا اللہ تو مجھے معاف کر دے نبیوں کی دعائیں بھی ہیں یا اللہ الہ انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یا اللہ ہم نے ظلم کیا تو معاف کر دے اور ہر قوم نے اللہ سے یہی دعائیں کی ہیں پہلے اپنے گناہوں کا اطراف کی ہے پھر جا کر اللہ سے دعائیں مانگیں تو انہوں نے پوری دنیا زاب کے اندر ہے پوری دنیا ابتلاہ کے اندر ہے پوری دنیا کے اندر حل چل ہے انہوں نے تبلیغی انداز میں احسن طریقے سے جو بات کی حقیقت ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں پاکستان کا نظریہ کھٹکتا ہے جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ دستہ کبھی تک نہیں دے رہا اور جن کے لفافہ لفافہ جو صحافت ہے وہ متاثر ہوتی ہے جو پاکستان کے اندر معروف ہیں جو اس جھوٹ کے پرائے اور کنائوں کے اندر باتیں اور زہر اور سرائت کرتے ہیں نظریات کے خلاف ان کو سخت تکلیف ہوئی اور حتیٰ کے پورے میڈیا کے انہیں لوبنگ میں سمجھتا ہوں ایک ان کو اس حد تک مجبور کیا کہ اس اللہ کے ولی کو دین کے علمبردار کو تبلیغ کی علمبردار کو اور ایک تبلیغی کافلہ کے سلار کو لا الہ الا اللہ کی علامت کو انہوں نے میڈیا پر لا کر بلیک میل کر کے انہوں نے کہا کہ یا معافی مانگو یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ نہیں حقیقت ہے کہ ان کے کامتے ہمیں ہونٹ جو معافی مانگ رہے تھے ان فانسکو فاجر لوگوں سے اور بلیک میلنگ کے اندر آ کر معافی مانگ رہے تھے یقین کریں کہ مجھے ڈر ہے کہ ان کی معافی سے اللہ کا عرش نہ ہل گیا ہو اللہ آسمانوں پر نراز نہ ہو گیا ہو تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے جن سے معافی مانگی ہے وہ اپنی صلاح نہیں کریں گے وہ پیشاور لوگ ہیں وہ جھوٹ ان کی ان کا وطیرہ بن چکا ہے ان کا بزنس جھوٹ پہ اوپر مبنی ہے تو وہ تو اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے لیکن شاید ہمارے گناہوں کا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو یہاں تک معافی مانگنا پڑی کہ نہیں میں نے معافی مانگتا ہوں یہ کرتا ہوں انہوں نے جس طرح معافی مانگی یہ حقیقت ہے کہ دل کہاں پر رہے تھے کہ کیا پاکستان کے اندر اب کوئی حق کی بات نہیں کر سکتا کیا پاکستان کے اندر کوئی سچ کا لمبردار نہیں بن سکتا کیا پاکستان کے اندر کوئی گناہ کا اطراف نہیں کر سکتا کیا پاکستان کی کے اندر پاکستان کے میڈیا کی کوئی صلاح نہیں کرے گا اگر یہ علماء صلاح نہیں کریں گے تو کونی صلاح کرے گا تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے اور ان کے رفاقہ کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی دعا کو سلام پیش کرتا ہوں اور جو انہوں نے معافی مانگتا ہوں کہ انہوں نے کس مجبوری کے تحت ان سے معافی مانگی ہوگی اور کیا ان کے دل کے اندر جو اے نا اس وقت اللہ سے دعائیں اٹھتی ہوگی اور ندا اور صدا اٹھتی ہوگی تو یقیناً انشاءاللہ میرا اللہ ان کو عزت دینے والا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِعَدِكَ الْخَيْرِ یہ عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں ان سے اپنی ساری قوم سے بالخصوص جو بلوچستان کے اندر چاہے شوانی قوم ہے بنگل زی قوم ہے مرغزانی قوم ہے جتک قوم ہے لیڑی قوم ہے آدو زہی ہیں اچک زہی ہیں چاہے کسی نورو زہی ہیں ممیتر زہی ہیں کسی قوم سے پشتون ہے بلوچ ہیں کوئی بھی ہیں چونکہ بلوچستان کے اندر میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں کہ ان تمام بلوچ قبائل کی ان کے ساتھ ایک بڑی والحانہ محبت ہے وہ ان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ صرف میں سمائیتا ہوں میڈیا کے اس چند لوگوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کی حد تک امیز معافی مانگنے پر ان کو مجبور نہیں کیا بلکہ بلوچستان کے غیور قبائلی عوام کے دلوں کو گزند پہنچایا ہے تکلیف پہنچائی ہے ان کے ضمیروں کو جنجھوڑا ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے سے زیادہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور حقیقت ہے کہ جنہوں نے ان کو اس طرح امپوز کر کے بلیک میل کر کے معافی مانگنے پر مجبور کی ہے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں اپنے اس گناہ کو اللہ کے سامنے اقرار کریں اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر آ کر آپ اس کا اضالہ کریں لیکن مولانا صاحب سے مل کر آپ ان کا جو دل دکھایا ہے ان کا ضرور اضالہ کریں تاکہ اللہ کا وبال اللہ کی طرف سے جو وبال ہے جو عذاب پہلے موجود ہے کہیں اس کے اندر اضافہ نہ ہو جائے کہ جس ملک کے اندر علماء کی عزت محفوظ نہ ہو علماء کی عصمت محفوظ نہ ہو اور میری علماء اکرام سے بھی اپیل ہے کہ سیاسی اختلافات کو بالہتاک رکھ کے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے آپس کے احترام کو بھی یقینی بنائیں بہت سارے علماء اکرام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مولانا تارک جمیل صاحب کی بہت زیادہ تزہیق کر رہے ہیں جو بیجا قسم کی ایک سمجھ سے بالاتار ہے کہ کیوں وہ اس طرح کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے دعوت و تبلیغ کا جو ان کا سلسلہ ہے اس کی طرف توجہ دی جائے اور جو اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ خیر